اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر عثمان اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں اور آپ کا وزن نہ بڑھے اور سہری کھانے کے بعد آپ سونا چاہتے ہیں کہ جس سے آپ کے پیٹ میں گیس نہ بنے ایسی ڈیٹی نہ بنے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ نہ پیش آئے بلڈ پیشر نہ بڑھے شگر نہ بڑھے اس کے علاوہ پیٹ کی کوئی بیماری آپ کو نہ ہو اور آپ سارا دن ہلکہ پھلکہ محسوس کریں اور آپ کو انرجی بھی ملے تو اس کے لیے میرے پاس ایک ایسا سپر سہری فوڈ سپلیمنٹ ہے جو بہت ہی کمال کی چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ سہری کے لیے ایک ایسا فوڈ سپلیمنٹ ہے جو آپ کی صحت کو برقرار رکھے گا اور آپ کو کمزوری سے بچائے گا یہ ریسیپی ان لوگوں کے لیے ہے جن کا پیٹ بڑھا ہوا ہے اور جن کی باڈی ٹی شیپ ہے اور ان خواتین کے لیے ہے جن کے کولے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو مٹاپے کے باعث چلنے سے کاثر ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی شاندار قسم کی ریسیپی ہے اور وہ لوگ جو پٹھوں کی کمزوری کا شکار ہیں آسابی کمزوری کا شکار ہیں اور وہ مرد و خواتین جو جسمانی کمزوری کا یا کسی بھی کمزوری کا شکار ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے اور وہ لوگ جن کا یوریکیسید بڑھتا ہے یا کولیسٹرول بڑھتا ہے تو یہ بہترین طریقے سے کنٹرول کرتا ہے یہ ایسا سپلیمنٹ ہے جو آپ کے بلڈ پیشر کو کنٹرول رکھتا ہے اور آپ کے شگر کو کنٹرول رکھتا ہے اور پرگنٹ لیڈی کے لیے یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے یہ پیٹ میں ایسی ڈی ٹی گیس ہونے سے روکتا ہے اور قبض کو روکتا ہے اگر آپ کے میدے میں السر ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرے گا اس کے علاوہ آپ کی چھوٹی آنٹ میں بڑی آنٹ میں کوئی بھی کسی قسم کی انفیکشن ہے اس کو بھی ٹھیک کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ کی بڑی آنٹ کے اندر بیکٹیڈیل یا وائرل انفیکشن ہے اس کو بھی یہ بہت اچھے سے ٹھیک کرتا ہے جو لوگ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو ایکسسائز کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ تحفہ ہے اور کسی نعمت سے کم نہیں ہے اس کے علاوہ یہ شگر والے پیشنٹ کو سارا دن انرجی فرام کرتا ہے اور سارا دن ویکنس نہیں ہونے دیتا دوستو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پانچ عدد خجوریں اور پانچ عدد انجیر گیرہ عدد بادام جو کا دلیا آدھا پاؤ چیا سیڈز ایک کھانے کا چمچ دودھ ایک گلاس آپ نے رات کو چیا سیڈز کا ایک چمچ لے کر پانی کے ایک گلاس میں بھگو کر رکھ دینا ہے یہ سیم تخم ملنگا جیسا دیکھتا ہے لیکن اس کی خصوصیت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد آپ نے سہری میں آدھ پاؤ جو لے کر پانی میں ڈال کر اچھے طریقے سے پکانا ہے اس کے بعد آپ نے انجیر لینی ہے پانچ عدد اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈال دینے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ آپ نے پانچ عدد خجور کے چھوٹے چھوٹے پیس کرنے ہیں وہ بھی اسی میں ڈالنے ہیں اور اس کو کچھ دیر تک پکانا ہے اس کے بعد ایک دودھ کا گلاس لے کر اس کو دلیے میں ڈال دینا ہے اور آپ نے گیارہ بادام لے کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑے دیر کے لیے آپ نے پکانا ہے یہ تمام چیزیں ڈال کر آپ نے کم از کم دو سے تین میرے تک اچھی طرح پکانا ہے اور پھر اس کو اتار کے اچھے سے برطن میں ڈالنا ہے جس میں وہ جلدی سے تھنڈا ہونے لگے جب وہ نیم گرم حالت میں آ جائے تو جو آپ نے چیا سیڈز رات کو بھیگو کر رکھے تھے وہ آپ نے اس میں مکس کرنے ہیں اور آپ نے کھانا کھانے سے پہلے اس کو استعمال کر لینا ہے یہ ایک ایسی زود حضم غیظہ بنے گی جو فل آف نیوٹریشیس ہے جس میں ہر قسم کی افادیت ہے اور ہر قسم کی غیظائیت ہے جو بچوں کے لیے بہت اچھ ہے بزرگوں کے لیے اور حاملہ خواتین کے لیے بہت اچھ ہے یعنی ہر عمر کے افراد کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور جو لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں ان کے لیے یہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اس سے آپ سارا دن ہلکے پھلکے بھی رہیں گے اور آپ کو سارا دن بھوک بھی محسوس نہیں ہوگی اور آپ کو سارا دن انرجی کی کونسٹینٹ سپلائی بھی رہے گی اس سے آپ کے لیے روزہ رکھنا ہوگا بہت ہی آسان آپ سب لوگ اس کو ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کریں اور اپنی اپنی فیڈبیک کومنٹ میں ضرور شیئر کریں دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ایسی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سے لوگوں کی ہیلپ ہو سکے